موسیقی یعنی انجینئر کے نظر سے دیکھتے ہیں اور بچوں کے کریئر کا بلو پرنٹ بھی اس خوبی سے تیار کرتے ہیں کہ وہ ملک کا سرمایہ بن جاتے ہیں حضرات آپ ملک کے نامور کریئر ایکسپورٹ مانے جاتے ہیں کریئر ایکسپورٹ کے طور پر ایک خاص بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹی وی شو کے ایک ٹی وی چینل پر آپ کے شو لگاتار پانچ برس آئے ہیں اس کا آپ حصہ رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے تشریف لائیں پروفیسر ڈاکٹر ریخان خان سوری صاحب بہت شکریہ کے ساتھ صدر جلسہ محترم حکیم سلیمان صاحب آج کے مہمانے عزازی محترم جناب اقبال سنگھ صاحب تاریخ انبر صاحب میرے بڑے بھائی علیاس ملک صاحب چیئرمن نیل کون عشو پانڈے صاحب خواجہ صاحب شاید کہیں چلے گئے ہیں عشو گاڈیا جی قلب رشید صاحب خالد قاضی صاحب میرے بچپن کے دوست مرزا قمر الحسن صاحب معزز حاضرین السلام علیکم مجھے لگنا تھا شاید میرا نمبر نہیں آئے گا لیکن فائنلی تینکیو ایری مچ جب اس کانفرنس کا مجھے انویٹیشن آیا تو مجھے واقعی میں بہت خوشی ہوئی اور مجھے لگا کہ واقعی میں ایک ایسی اچھی کانفرنس جس کی ضرورت ہے اور مجھے یہاں آکے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ ہمیں ہر طرح کی بات سننے کی اور سمجھنے کی کا موقع ملا تھوڑی سی طویل ضرور ہوئی امید سے زیادہ لیکن بہت اچھا لگا اور خاص طور سے جو ایک سنگم پیزی ٹی وی نے یہاں کیا ہر طرح کے سپیکرز اور گیس یہاں آئے اس سے جو ہم سمجھ پائے ہیں مجھے لگتا ہے وہ ایک واقعی میں اس آج کی کانفرنس کو کا جو مقصد تھا اس سے وہ شاید پورا ہوا ہے آج کی اس کانفرنس کا ٹاپک نیشنل ایڈوکیشن پالیسی مائنورٹیز مورڈن ایڈوکیشن انڈ اسکل ڈیبلپمنٹ ہے اور مجھے لگتا ہے شاید مجھے اس لیے بلایا گیا میں اس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں ایک اسکل یونیورسٹی کا ملازم ہوں اس وقت بہت ساری باتیں آپ لوگ سن چکے ہیں میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اپنے بچوں سے جو یہ بیٹھے ہیں بہت سارے بچے مجھے نظر آ رہے ہیں اگر ہم آپ اپنے بچپن کی بات کریں پی اے نامدار صاحب نے انیس سو ستر کی بات کی انیس سو پچاس کی بات کی اس وقت کیا تھا ہم اگر بچپن کی بات کریں تو شاید میں جب ڈلی آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایک فون کرنے کے لیے ہمیں اوکلا سے ایسٹن کورٹ جانا پڑتا تھا سٹی ڈی کال کرنے کے لیے اس کے بعد جو ٹیکنولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئے وہ بہت فاسٹ ہوئے آج آپ اس کی ایک مثال موبائل فون کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے میری عمر کے اور مجھ سے بڑے جو لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ٹیکنولوجی ہماری زندگی میں آ جائے تو میں ان بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں جب آپ پڑھ کے نکلیں گے کسی کالج یا یونیورسٹی سے تب کیا حالات ہوں گے اگر آج اس چیز کو آپ نے نہیں سمجھا تو شاید آپ ایچھے رہ جائیں ہم تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو گئے کیونکہ یہ ٹیکنولوجی اتنی زیادہ فاسٹ نہیں گئی لیکن ابھی جو پیس ہے ٹیکنولوجی کا ایڈوانسمنٹ کا ایک ورڈ ایکانومک فورم کی فیوچر آف جاپس کی رپورٹ ہے دوہزار اکیس کی مجھے کہتی ہے کہ اگلے پانچ سال میں تقریبا بیس پرسنٹ جوپس ایسی ہوں گی جو ہوں گی نہیں آپسلیٹ ہو جائیں گی جیسے آج ہمارے زمانے میں بہت ساری نوکری ہیں ایسی تھی جو آج ایگزیسٹی نہیں کرتی تو اگر ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اسی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اسکل انسٹیبلیٹی ہے اگر کوئی چیز آج آپ سیکھ بھی لیتے ہیں تو وہ دس سال بعد ایگزیسٹ کرے گی یہ ضروری نہیں اس لیے آپ کا کنٹینیویسلی اپنے آپ کو آپسکل کرنا بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے چانواز حسین صاحب نے بہت اچھی بات کہ یہ سٹارٹ اپ انڈیا کی اور اسکل انڈیا مشن کی اگر ہم دیکھیں مجھے لگتا ہے اور میں ان بچوں سے خاص طور سے مخاطب ہوں اس وقت کہ اگر یہ دور ہمارے بچمند میں ہوتا ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہوتا تو شاید ہمارے پاس بھی بہت ساری اپورچنٹیز ہوتی ہیں آج آپ کے پاس بہت اپورچنٹیز ہیں آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سٹارٹ اپ انڈیا ہو اسکل انڈیا ہو ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں تو سو یونیکون ہندوستان سے ہوں اور یونیکون کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عرب سے زیادہ ریبنی آپ اس بات کو سمجھئے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ زفر سریج والا صاحب نے کہی ایک بات کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا انڈسٹلیز جیسے امبانیو ان کا بیٹا انڈسٹلیز بنے گا کوئی بھی عام آدمی انڈسٹلیز بن سکتا ہے یہ ایک بیوٹی ہے آج کی تاریخ کی سکل ڈیولپمنٹ میں سپورٹ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھیں گے تو انڈسٹلیز 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 نیٹورک کی بات کریں تو میں نے ابھی تک کوئی بھی مائنورٹیز کا کوئی انڈسٹلیز نیٹورک نہیں دیکھا میں نے کوئی انکیوبیشن سینٹرز نہیں دیکھے کوئی انڈویشن کیونکہ سرکار کی سپورٹ ہے آپ دلی میں دیکھیں گے تو دلی میں تقریباً تین لاکھ بچوں کو دو دو ہزار روپے دیئے گئے تو ایک آئیڈییشن شروع ہوا وہاں سے ایک بزنس آئیڈیا کی بات شروع ہوئی اس کے بہت ساری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا جو ہماری یونیورسٹی بچوں کو گروپ اور کوئی بڑی بڑا گھر آنے سے آنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے آپ چاہیں اسکل لے رہے ہوں اب اسکل بھی کیا لینے کی ضرورت ہے جیسے اسکل ڈیولمیٹ کی بات ہوتی تو ہواں این دو تین چیز آتی ہے اس کی ضرورت ہے لیکن ابھی جس اسکل کی ضرورت ہے جیسے ہمارے حکیم صاحب نے کہا ٹیکنولوجی کمپیوٹر کی بات کی موبائل کی بات کی لیکن آپ سوچئے 2030 کی ہم بات کریں 2050 کی اگر ہم بات کریں جب آپ اس دور میں ہوں گے اس وقت کیا ٹیکنولوجی ہوگی شاید اس طرح کا روم نہ ہو ورش ریالی ریالی اب ہمیں تھوڑا اس سے اوپر چل کے بات کر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے پروگرام ہماری یونیورسٹی اے نے ایک 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 سو بچیان جو لو انکم گروپ سے آتی ہیں صرف دس ویں پاس ان کو ایک ریزیڈنشیل پروگرام ہم دے رہے ہیں 18 مہینے کوئی فیس نہیں اور ایک ایک سپیریمنٹ ہے وہ بہت کامیاب ایک سپیریمنٹ ہے ان کو سوپٹویر انجینیر بنایا 18 مہینے کے اندر صرف دس ویں پاس 18 سے 30 سال کی عمر کی بچی آیا وہ بہت ہی لو انکم جس کو ایک ویقر سیکشن کہ تو جب ایک وہ بچی دسمی کلاس کی ایک سوفٹویر انجینیر بن سکتی ہے جس کو مزید اور بڑی کمپنی مائیکرو سوفٹ جیسی کمپنی بھی اپنے آل لینے کو تیار ہیں کیونکہ وہ اس پروگرام کو سپورٹ کر رہی ہیں اس طرح کے بہت سارے پروگرام موجود ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ آج کل تعلیم سے جوڑے ہوئے ہیں جن کے ادارے ہیں ان کو ضرور اس طرح کی ایڈوانس ٹیکنولوجی پر فوکس کرنا چاہیے اور ایک بات پی اے نامدار صاحب نے بہت اچھی کہی جو تھی کہ کانفیڈنس میں بھی کر سکتا ہوں اس کانفیڈنس کو جگانا ہے میرا بچہ تو ظاہر ہے میں اپنے بچے کو کہتا ہوں بیٹا تم کر سکتے ہو لیکن اگر میری گھر میں میڈ آتی ہے میرا کوئی ڈرائیور ہے میرا کوئی غریب رشتہ دار ہے اس کے بچے کو بھی ہمیں وہی confidence دینا ہے جو میرے بچے کے ساتھ ہے یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے اگر یہ چیز ہم نے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت زیادہ ہمارا کنٹریبویشن ہوگا اور اسی کنٹریبویشن کے لیے بچے ایک بات کہ میں ختم کروں گا جو لینگویج کی بات ہمارے خاص طور سے انعامدار صاحب نے کہ وہ تین سال سے اوپر کے بچوں کو انگریزی سکھا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اب دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے آپ جس طرح کی جوپ دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ چین ہی جانا پڑے کوئی چین کی جوپ کرنے کے لیے ہم نے دیکھ لیا کو انگریزی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسی لینگویجز ہیں جس میں جوپ اگر انگلیش اور اربی کا کمبینیشن ہو تو اگر گارنٹی کہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر مل جائے ترکیش اند اربی اور ترکیش ان انگلیش میں بہت ساری جوپ اسی طرح ساری اور لینگویجز ہیں فرینش ہے سپینیش ہے اور جرمن ہے یہ اگر آپ کوئی بھی even مینڈرین آپ سیکھیں جیپنیز سیکھیں کورین سیکھیں اور تمام یونیورسٹری دلی میں اس طرح کی ایڈوکیشن دیتی ہیں تو ایک فورین لینگویج ضرور آپ کو سیکھنی چیئی انگریزی کے ساتھ اتنا بڑی علم یہاں نے ہتیار دی جو کہتے نا ٹول ہے کہ اس پہ آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں اور اس کو اگر ٹول بنائیں اور آنے والا وقت میں آپ کو بتا دوں اگر ایک ریپورٹ ہے دوہزار پچاس میں ایڈوکیشن کیسی ہوگی دوہزار پچاس میں سکول کیسے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ریپورٹ کا مطابق اگر دیکھیں تو 75% اسکول ختم ہو جائیں گے برک اینڈ موٹرز کی یونیورسٹی ختم ہو جائیں گے لوگ جو ہے گھر پہ بیٹھ کے ایڈوکیشن لے رہے ہوں گے یا اپنے کہیں اور آفیس میں بیٹھ ہمدرد یونیورسٹی نے شروع کر دی آن لائن ڈگریز شروع کر دی تو آج سے بیس سال بعد تیس سال بعد جو حالات ہوں گے وہ بلکل ڈیفرینٹ ہوں گے ہمیں اس کی تیاری شروع کرنی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اور اینی پی نے خاص طور سے جو بات کہی وہ میں ضرور یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایک اس طرح کی پولیسی ہے جس میں تقریبا 40% پریکٹیکل ایڈوکیشن کی بات کی جس میں ملٹی اینٹری ملٹی ایگزیٹ کی بات کی جس میں اکیڈمی کریڈ بینک کی بات کی جاری یعنی کہ کہ کوئی کریڈ لیجی کورس لگتا ہے کہ ہم ہارے اداروں کو ہم لوگوں کو اس کی تیاری شروع کرنی چاہیے اور مجھے لگتا یہی فیوچر ہے بہت بہت شکریہ میں پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں Thank you